اسلام علیکم دوستو سلطان شادے کی پہلی رات کمرے میں آتا ہے شراب کے نشے میں دودھ ہو کر نرمین اپنا چہرہ گنگٹ سے چھپا لیتی ہے تو سلطان اسے کہتا ہے کہ اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا تو نرمین کہتی ہے کہ پہلے مجھے مدکائی دو سلطان اس کا گنگٹ ہٹھا دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سامنے نگین دلہن بنی بیٹی ہے وہ نگین سے کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو نرمین شرما کر چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اور جب ہاتھ ہٹاتی ہے تو سلطان کے آنکھیں کلتی ہیں کہ یہ نگین نہیں نرمین ہے وہ حیران ہو کر پیچھے ہٹتا ہے جس پر نرمین کہتی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کر دی ہوں سلطان دوسری طرف سلطان کا بدلہ نگین کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے کیونکہ سلطان مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے اسے دنگ کر رہا ہے اور آخر کار نگین کی زندگی میں بھی کوئی اور شخص آئے گا نگین کے اسے شادی بھی ہو جائے گی لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہے گی اسے کبھی سلطان کا دیا و دھوکہ نہیں بولے گا سلطان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے اور وہ نگین کے شہر کے سامنے اس بات کا اطراب کر دیتا ہے کہ میں نگین سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن صرف بدلہ لینے کے لیے میں نے اسے برباد کرنا چاہاں لیکن اصلیت میرے سامنے آ چکی ہے کہ میری اس ویڈیو کو میڈیا تک لانے والی نگین نہیں بلکہ میری اپنی ہی چچا ذات نرمین ہے وہ نگین کے سامنے ہاتھ جھوڑ دے گا اور نگین اس سے مپیر لے گی کہ دبا ہو جو میری زندگی سے ہمیشہ کیلئے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سلطان کے اتنے بڑے دھوکے کے بعد کیا نگین کو اسے ماب کرنا چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کرے ویڈیو کو لائک انشئر کرنا نہ بھولئے اور تینکس پر واشنگ